موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپیشل ٹی وی سٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں محمد سلیمان خان نگرہ صوبائی وزیر سہر ڈاکٹر جاوید اکرم کا کہنا ہے کہ پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن ٹپ کے شعبے میں گران قدر خدمات سر انجام دے رہی ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے رائل کالیج آف فیزیشن آف لندن سے آئے وفت کے عزاز میں منقضہ تقریب میں کیا لاہور سے چیف رپورٹر سید رانہ کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھئے لاہور کے مقامی ہوتل میں رائل کالیج آف فیزیشن آف لندن سے آئے وفت کے عزاز میں تقریب کائنکات کیا گیا ڈاکٹر ممتاز پٹیل ڈاکٹر ایبیکس اکبر چودری پروفیسر سومیا اقتدار ڈاکٹر میتاز پروفیسر ندیم ڈاکٹر شیلہ جاوید ڈاکٹر آفتاب محسین ڈاکٹر نبیل اکبر ڈاکٹر تارک وسیم پروفیسر خالد محمود اور طب کے شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کی کسیر تعداد نے شرکت کی ڈاکٹر سومیا اقتدار نے رائل کالیج آف فیزیشن آف لندن سے آئے وفت کے عزاز میں منقضہ تقریب میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے نگران صوبائی وزیر سید ڈاکٹر جاوید اکرم کا کہنا تھا کہ پاکستان سوسائیٹی آف انٹرنل میڈیسن طب کے شعبے میں گرہ قدر خدمات سر انجام دے رہی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان آبادی کے اعتبار سے دنیا کا تیسرا بڑا ملک بننے جا رہا ہے پنجاب کے عوام کو صحت کی بنیادی سہولیات فراہم کرنا چاہتے ہیں اور وزیر علیہ پنجاب موسی نکوی کے وین کے مطابق عوام کو صحت کی بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشہ ہیں رائل کالیج آف فیزیشن آف لندن کے وفد نے بہترین مہمان نوازی پر پاکستان سوسائیٹی آف انٹرنل میڈیسن کا شکریہ دا کیا اور طب کے شعبے میں پاکستان سوسائیٹی آف انٹرنل میڈیسن کے ساتھ ریسرچ ورک جاری رکھنے کے عظم کا اظہار کیا شیخ امتیاز احمد کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں شیخ اپورا میں غیر میاری دودھ کی فروغ درلے سے جاری ہے دودھ فروش پانی کے ساتھ ساتھ مقصود قسم کا پاودر اور صرف ملا کر انسانی زندگیوں سے کھیلنے لگے تھوڑا دودھ بنانے کے لیے بازو کا استعمال کیا جاتا ہے جبکہ زیادہ مقدار میں دودھ تیار کرنا ہو تو پاودر ملا کر مشین سے گھوٹا دیا جاتا ہے دودھ کی دکانوں میں مناسب صفائی کا نہ ہونا بھی مختلف قسم کی بیماریوں کو دعوت دینا ہے ماہرین سہت کے مطابق مہنگے دام و دودھ لے کر شہری محلق بیماریاں خرید رہے ہیں دوسری جانب فود اٹھورٹی اور زلہ انتظامیہ نے مکمل اخموشی اختیار کر کے عوام کو لاوارس چھوڑ دیا ہے انتظامیہ کے افسران جب بھی چیکنگ کے لیے آتے ہیں شاہی پروٹوکول کے ساتھ فوٹو سیشن کر کے واپس چلے جاتے ہیں یا پھر غریب دکانداروں کے چلان کارڈ دیا جاتے ہیں جبکہ ملاوٹ مافیا کے آگے انتظامیہ بے بس دکھائی دیتی ہے سیاسی اور سماجی حلقوں نے اعلی حکام سے فوری نوٹس لینے اور بروقت کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ مزرس حدود فروخت کرنے کا سنسلہ بند ہو اور قیمتی زندگیوں کو بچایا جا سکے منچن آباد کے علاقے ماری چکو کا گورنمنٹ ایلیمنٹری سکول میں ظلم کی نئی داستان رقم سابقہ انچارج نے خواتین اسازہ سے سرکاری فنڈز کے نام پر لاکھوں روپے لے کر ہڑپ کر لیے اسسسٹنٹ کمیشنر احمد جاوید چیما موقع پر پہنچ گئے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ منچن آباد چودری اسماعیل سے جی اسماعیل تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی بلکل ظلم کنائے زیادتی اور نائنصافی آج ہم منچن آباد کے ایک ایسے گرل سکول میں موجود ہیں جہاں پر جو کہ ایک ظلم کی داستان جو کہ ٹیچر سے سنیں گے یہاں پر ان کے ساتھ کیا معاملات ہیں جو کہ پیش آئے ہیں ان کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے مزید ان سے جانتے ہیں تو میم ادھر جو آپ کے ساتھ سوشل میڈیا پر بھی ویرل ہو رہا ہے آپ کے ساتھ جو ادھر جو کہ واقعہ پیش آئے وہ کیا ہے السلام علیکم سر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو سابقا ہیڈ تھی مزید شازیہ اللہ دیتا اس پر ایک رکشن کی کچھ اشیوز چل رہے تھے ہیڈشپ چینج ہونے کے بعد اس نے مس کوسر کے ساتھ جاتی کی انہیں مارا پیٹا تو ہفتے کے دن تقریباً دس بجے کے قریب میں اپنے کسی بھی معاملے سے بات کرنے کے لئے ہیڈ کے پاس گئی ہوں جا کے ابھی بیٹھی ہوں تو یہ مسیس شازیہ اللہ دیتا جو ہیں یہ باہر سے دوڑتی ہوئی آئی ہیں آفیس میں انٹر ہوتے ہی اس نے گالیاں گلوج انتہائی غلیز گالیاں اس نے بکنا شروع کر دی اور مجھ پہ اٹیک کر دیا آتی اس نے میرا گلہ دبا لیا میرا کان پکڑ لیا جو ہیڈ سائیبہ تھی اس نے میرے ہاتھ پکڑ لیے انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ نے کچھ نہیں کہنا یہ عورت جو کرتی ہے اس کو ایک دفعہ کرنے دو کوئی بات نہیں سر میں اپنی ہیڈ کے کہنے پہ خاموش رہی جیسے ہی میرے ہیڈ نے ہاتھ چھوڑے تو اس نے ہیڈ نے مطلق چھڑانے کی کوشش کی تو اس نے الٹا ہماری ہیڈ کو پکڑ لیا ہیڈ میں سے اس کوسط تارک ہے اس کے موں پہ اس نے تھپڑ لگایا ہے وہ قرآن پاک کی منزل کر رہی تھی اس کے ہاتھ میں منزل تھی اس نے اس سے منزل چھینی ہے پھار کے بقائدہ نیچے پھینک دی ہے اب دیکھیں اس نے قرآن پاک کی بے غرمتی کی ہے اس کے خلاف جب ہم نے ڈپٹی آفیس جا کے اپلیکیشن لکھوائی ہے ایک پروپر چینل کے تھروں ہم نے ڈیو میم کو فورورڈ کروائی ہے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا الٹا ہمیں ہی کہا گیا ہے کہ آپ اپنے ذاتی طور پہ جو کرنا ہے کر لیں تو پھر ہم نے یہی سوچا کہ ہم سوشل میریا کو بلا کے اپنا انصاف لینا چاہ رہے ہیں میرا خون بہا زخم ہوئے ڈپٹی میم نے دیکھا سارے افیسٹس نے دیکھا لیکن انہوں نے اس پہ کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا تو ہمیں اب انصاف چاہیے اب اعلیٰ اکام سے کیا جوک اپیل کرنا چاہیں گے ہم یہی اپیل کرنا چاہیں گے کہ جو اس نے کرپشن کی ہے سکول کا نظام اس نے خراب کی ہے اس کا اسے حساب لیا جائے ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا اس نے حق کھایا ہے ان کا حق واپس کیا جائے اور جو ہمارے ساتھ ہونے والی اس نے زیادتی کی ہے اس کا ہمیں انصاف دلوائے جائے یہ جو کرپشن ہے یہ کتنی ہے یہ جو کرپشن ہے ہماری تقریباً 23 سے 25 لاکھ کی کرپشن ہے جو اس نے کی ہے اور اس بات کا علم ہمارے سکول کی ٹیچر جو میمبر ہیں اس کو بھی نہیں ہے یہ سائن خود کرتی تھی کوس اگنیچری جتنے بھی تھے ہمارے سب کے سائن یہ خود کرتی تھی ایون کے ہمارے جو چیر پرسن ہے ہم نے ان کے نوٹس میں یہ بات دی تو وہ خود حیران رہ گئے کہ اس عورت نے اتنا بڑا کتنی بڑی رقم نکلوائی اور مجھے علم تک نظیم ہونے گجرات میں دریائے چناپ سے 75 سالہ بزرگ خاتون کی لاش برامر لاش نواہی گاؤں کوڑ غلام کے مقام سے ملی خاتون کی چناک بشیڑا بی بی کے نام سے ہوئی خاتون کا تعلق جلال پور جٹہ سے بتایا جا رہا ہے جس کی عمر 75 سال تھی اندادی کارکنوں نے لاش اسپتال منتقل کر دی اقتدائی تفریش کے مطابق خاتون نے گھریل اتنازے کی وجہ سے یکم وائی کو شہباز پور کے مقام پر دریائے چناپ میں چھلانگ لگائی تھی محکمہ یوتھ سپورٹس پنجاب کا کہنا ہے کہ محکمہ یوتھ افیرز پنجاب نوجوانوں میں خائدانہ صلاحیتیں اجاگر کر رہا ہے سعید رانہ کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں محکمہ یوتھ افیرز اینڈ سپورٹس پنجاب کے ذریعہ تمام ای روزگار یوتھ ٹکنالوجی سیمینار کا نکات ہوا جس میں طلبہ و طلبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی جبکہ میں مانے خصوصی مشیرے کھیل وزیرالہ پنجاب وحاب ریاض جی جی سپورٹس پنجاب تھے اس موقع پر خطاب کرتا ہوئے سیکٹری سپورٹس پنجاب شاہد زمان کا کہنا تھا کہ ای روزگار پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں اور نوجوانوں کو روزگار کمانے کے جدید طریقوں سے اقاہی دی جا رہی ہے مشیرے کھیل وحاب ریاض نے کہا انفرمیشن ٹکنالوجی وقت کی اہم ضرورت ہے پنجاب میں پنتالیس ای روزگار سینٹرز کام کر رہے ہیں اس موقع پر ڈی جی سپورٹس کا کہنا تھا کہ نوجوان ای روزگار پروگرام سے باران ڈالر فری گینٹا کمارے ہیں ای روزگار پروگرام کے تربیت یافتہ نوجوان دوسرے نوجوانوں کو بھی تربیت دے تقریب سے پنجاب انیورسٹی کے فوکل پرسن ڈاکٹر شاہد آسمہ راو عمر رانہ نے بھی اظہار خیال کیا پینل ڈسکشن میں مس مزمل انم حمزہ عمر فروق انم بابر اور میڈم رحیم نے بھی حصہ لیا سیمینار میں ڈی جی سپورٹس پنجاب ڈاکٹر آسف تفیل ڈریکٹر یوت فیر سید عمیر حسن کو بھی سوینئر دیے گئے پروگرام میں ڈریکٹر یوت فیر سید عمیر حسن بھی مجود تھے جبکہ سیمینار میں شرکت کرنے والے طلبہ و طلباز میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے گجرہ والا پولیس کی بڑی کاروائی بین و سبائی ڈاکیت گینگ کو گرفتار کر لیا ملزمان سے دو کروڑ چونتیس لاکھ روپے برامت کر لیے گئے بیورو چیف وزن فرشاہ کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں گجرہ والا پولیس کا چوروں اور ڈاکوں کے گرد گیرہ تنگ سی پیو آیا سلیم کی ہدایت پر پولیس کی بڑی کاروائی بین و سبائی ڈاکیت گینگ کے چھے ارکان کو گرفتار کر لیا گیا ملزمان سے دو کروڑ چونتیس لاکھ روپے برامت کر لیے سی پیو کے مطابق چڑی گینگ بینک کیش وین اور گھروں میں لوٹ مار کرتے تھے ملزمان نے کینٹ امناباد اور سبزی منڈی کے علاقوں میں وارداتیں کی شاتر ملزمان بیس بدل کر مختلف شہروں میں رائش اختیار کرتے اور وارداتیں کرتے تھے سی پیو گجرہ والا ایاز سلیم نے بین و سبائی ڈاکیت گینگ کو گرفتار کرنے والے پولیس کے افسرانوں جوانوں کو شاباش دی اور وہ آم کے جان و مال کے تحفظ کے لیے پوری طرح چوکس رینی کی ہدایت کی لیسکو کے گزشتہ رات طوفانی بارش اور آندھی سے متاثر ہونے والے 99 فیصد علاقوں کی بجلی بحال کر دی گئی آندھی اور طوفان کے باعث بجلی کے پولز گر گئے تھے اور بجلی کی تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا تھا ترجمان لیسکو کے مطابق اس وقت تین فیڈرز مصطف آباد بوستان کالونی مدنی روڈ پر بجلی بحالی کے کام جاری ہیں لیسکو کا فیلڈ سٹاف موقع پر کام کر رہا ہے اور جلد ہی تمام علاقوں کی بجلی بحال کر دی جائے گی ترجمان کا کہنا ہے کہ چیف ایگزیکٹیف لیسکو انجینئر شاید حیدر بجلی بحالی کے کاموں کی خود نگرانی کر رہے ہیں حبیب آباد میں شیرگرڈ روڈ پر نکاسی آپ کا نظام درم برم ناکس سیوری سسٹم کے باعث علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے نالیوں اور گٹروں کا گندہ پانی گلیوں اور بازاروں میں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگا شیخ زہب رضا کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں حبیب آباد میں شیرگرڈ روڈ جنازگا روڈ لالازار کالونی اور آئیشہ پارک میں نکاسی آپ کا نظام درم برم نکاسی آپ کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے نالیوں اور گٹروں کا گندہ پانی گلیوں اور بازاروں میں ندی نالوں کا منظر پیش کر رہا ہے جس کی وجہ سے علاقہ مکین گھروں میں محسور ہو کر رہ گئے ہیں جبکہ بچوں کو سکول جانے اور نمازیوں کو مساجد جانے میں بھی شدید پریشانی کا سامنا ہے دوسری جانب گندے پانی کے جمع ہونے سے شہری مختلف بموزی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں علاقہ مکینوں نے اتجاج کرتے ہوئے نگران وزیر علیہ پنجاب ڈی سی کسور اور اسسٹنٹ کمیشنر پتوکی سے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے سمندری میں چیئرمین کرائم کنٹرول پاکستان زہیب اکرم نے جیہلم اینجی ٹی وی چینل کے نمائندے حافظ انتیاز بیک کے بہیمانہ قتل کو اخصوص ناق قرار دیا ہے انہوں نے نیاستی داروں سے ملزمان کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے ملک بھر میں موسم نے لی انگڑا آئی سربودہ کی تحصیل سلامالی اور گرد و نوا میں گرد آلود ہوایں چلیں تیز رفتار طفانی گرد آلود ہواوں کے ساتھ ساتھ چدید بارش بھی ہوئی جس سے موسم خوشکوار ہو گیا سپیشل ٹی وی سے فیل وقت اتنا ہی مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے سپیشل ٹی وی